السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم لائیں شاہ ولی اللہ دہلوی جو کہ بزرگ ہیں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی تینوں بھاری فرقوں کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا حاجت الودا کے بعد اور امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں ستر سال کے بعد امام مالک پیدا ہوتے ہیں تیراسی سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوتے ہیں ایک سو چالیس سال کے بعد اور امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں ایک سو چون سال کے بعد اور پہلے چار سو سال کے جو مسلمان تھے وہ اس طریقے سے فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے وہ اتباہ کرتے تھے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کہ ان اماموں کی ان کے فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے ان میں سے کسی نہ نہیں کہا کہ ہماری اندھی تقلید کرنا کتاب اللہ سے ہماری بات ٹکرا جائے تو ہماری بات کو مان لے نا کیا کہا ہے کسی امام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات ٹکرا جائے تو ہماری بات ماننا یا اصحاب سے ان کی بات ٹکرا ہے تو ان کی بات ماننا کسی نے بھی نہیں کہا یہ ہم نے گھر لیا اگر ہمارے سامنے اب امام کے قول کے سامنے اگر چاہیں کوئی قرآن کی آیت پیش کرے تو ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرے تو ہم نہیں مانتے ان اماموں نے بھی تو کہیں سے دین سیکھا تھا وہ کیا تھا وہ تھا کتاب و سنت قرآن اور حدیث کا دین تو ہمیں کیا سیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بھی اسی دین کو اپنانا ہے جو ان اماموں نے اپنایا ان اماموں کی پیروی نہیں کرنی ہمیں پیروی کرنی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی آج ہم سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اسے بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آرے بھئی تم کسی فرقے کے مسلمان نہیں ہو تمہیں تو ہنفی ہونا چاہیے مالکی ہونا چاہیے شافعی ہونا چاہیے تمہیں ہنبلی ہونا چاہیے تم خالی مسلمان کیسے ہوگئے آج ہم نے تصوری اس بات کا ختم کر دیا ہے کہ کوئی آدمی بغر اماموں کے مانے ہوئے بھی مسلمان ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے چار سو سال کے مسلمان ہوتے تھے وہ کسی امام کو نہیں مانتے تھے نہ ان اماموں کی چیزیں اس طرح سے عام تھیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کر رہی ہے نہ کہ ان چاروں اماموں کی یا ان چاروں میں اماموں میں سے کسی ایک کی تو پہلے چار سو سال کے جو مسلمان تھے وہ صرف مسلمان تھے وہ کسی فرقے میں اس طرح سے نہیں بٹے ہوئے تھے جس طرح سے آج ہم بٹے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یہی ایک لانت پر چک ہوئی ہے اس وقت ہماری رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم اس دین کو اپنانا نہیں چاہتے جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا جو پہلے اسلام تھا ہم اس دین کو اپنانا چاہتے ہیں جو لوگوں نے چار سو سال کے بعد داخل کیا تو دین تو دس سن ہجری میں پورا ہو گیا تھا پھر یہ بعد میں دین کہاں سے پیدا ہو گیا کہ ان چاروں اماموں کو بھی ماننا ضروری ہے اس میں سے کسی ایک کی اتباہ کرنی ہوگی یہ کہاں ہیں کہ ان کی اتباہ کرنی ہے یا کسی ایک فرقے میں ہمیں بٹ کے ہی رہنا ہے بغر بٹے ہمارا کام نہیں چل سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ